اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو آور چینل امیز ریسپیز آج امیوں آپ کو سکھانے جا رہی ہیں گرمیوں کے موسم کے لحاظ سے ایک بہت ہی مزے کی میٹھی سی ریسپی جی ہاں آج کی ہماری ریسپی ہے آم کی چھٹنی امی کی بتائی ہوئی ریسپی سے یہ بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی ہے اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی آرٹیفیشل پریزرویٹیوز یوز نہیں کیے گئے ہیں اس کی ریسپی کارٹ پہ جانے سے پہلے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی مزے دار ریسپی میس نہ ہو سکے سب سے پہلے آپ اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں اس کے لئے امی نے لیے ہیں کچھے آم دو کلو جو کہ چھیلنے کے بعد تقریبا میں ایک کلو رہ جائیں گے چینی استعمال کی ہے ڈیڑھ کلو آم چونکہ زیادہ کھٹے تھے اس لئے ڈیڑھ کلو چینی کا استعمال کیا ہے اگر آموں میں کھٹائی کم ہو تو آپ تھوڑی کم چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں نمک لیا ہے ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ پاودر ایک ٹی سپون پانی لیا ہے ایک لیٹر اور تھوڑے سے بدام بھگو کے رکھ لئے تھے جن کو آخر میں گانش کرنے کے لئے استعمال کیا ہے کے علاوہ اترہ کا ایک انچ کا ٹکڑا لیا ہے جس کو باری باری کٹ کے آخر میں شامل کریں گے اب چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف اس کے لئے امی نے آموں کو اچھی طرح دھو کے چھیل لیا ہے اس کے بعد آموں کے درمیان سے گھٹلی نکال کے ان کو باریک باریک کاشوں میں کٹ لیا ہے یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ امی نے آموں کو کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے سب سے پہلے امی نے ایک بڑے دیکچے میں ایک لیٹر پانی لے لیا ہے اور اب اس میں کٹنگ کی ہوئے آموں کو ڈال دیا ہے ویورز پانی اتنا لینا ہے جس میں کیام اچھی طرح ڈوب جائیں اب ان آموں کو گلنے کے لئے پچیس منٹ کے لئے درمیانی آج بھی رکھ دیا ہے موسیقا یہ دیکھیں ویوورز تقریباً پچیس منٹ کے بعد آم اچھی طرح گل گئے ہیں اب اممی نے اس میں چینی شامل کر دی ہے چینی کو اس میں مکس کرنے کے بعد اممی نے اس میں نمک اور سرخ مرچ پاوڈر بھی شامل کر دیا ہے اور اب ان سب اچھا کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اس چٹنی کو اممی نے مزید تیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں ویورز تیس منٹ کے بعد مہنگو چٹنی ٹھیک ہو گئی ہے اور یہ بلکل ریٹی ہو گئی ہے سب سے آخر میں اممی نے اس میں پہلے سے بگو کے رکھے ہوئے بیدام شامل کر دیئے ہیں اور ادرک جو باریک باریک لمبی کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی شامل کر دیئے ہیں اور ان کو مکس کرنے کے بعد چولے کو بند کر دیا ہے ویورز بہت ہی مزیدار مہنگو چٹنی ریڈی ہے اس کو بریزرف کرنے کے لیے کوئی بھی ایٹیفیشل پریزرویٹیوز یوز نہیں کیے گئے ہیں بلکہ چینی کی مدد سے یہ بلکل محفوظ رہے گی اب اس کو اممی نے کنٹینر میں ڈال کے فریج میں رکھ دیا ہے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور کھانے کے بعد آپ اس کو میٹھے کے طور پر بھی سرف کر سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کومنٹس میں بتائیے گا کہ یہ آپ سے کیسی بنی؟ اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی